نمسکار بہت بہت سوگت ہمارے چینل میں میں ہوں شیف گریز دوبے اور آج کے ریسپی سیر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ میں پڑھے کمال کی انجیر ان خس کس کا حلوہ لا جواب ریسپی انجیر کو ہم نے گلا دیا تھا یہ دیکھیں خس کس کو بھی گلا دیا تھا اور یہ چھے گھنٹے کم سے کم انجیر گلی رینے چاہے تو آپ آسانی سے پس جائے گی یہ دیکھیں خس کس بھی ہم نے گلا کے رکھی ہے اور دونوں براور کونٹیٹی میں ہیں جتنی انجیر اتنے ہی خس کس انجیر کو ہم نے پیچ لیا ہے اور یہ گھی گھی لیا ہے قریب ہم نے اس میں ساٹھ گرام کے آس پاس اور یہ انجیر ڈال دی دیکھیں ڈیرسو گرام کے آس پاس میری انجیر ہے اتنے ہی خس کس لی میں نے ساٹھ سا ستر گرام گھی یہ دیکھیں انجیر ڈال دی ہم نے اس کو میڈیم فلم پہ پکانا ہے فاش پہ پکائیں گے تو جل جائے گا لیکن ریسپی بہت اچھے ہو کھانے ہو بہت ڈیسٹی لگتا ہے یہ سکھنے دیکھیں ہم نے ڈال دی خس کھس پوکی سیٹ بھی بھولتے اس کو اور یہ دیکھیں انگالی میں ساتھ پوس کو بھولتے ہیں خس کھس کھو یہ دیکھیں اور اس کو پکنے دیتے ہیں اچھے سے تو اتنے ہی کاجو ڈالا ہم نے جتنا انجیلی ہے جتنا ہم نے خس کھت تو اتنے ہم نے اس میں کاجو بھی ڈال دیا اور چاسنی بنا لیتے ہیں اتنے ہم اس میں سکر لے لیں گے قریب ڈیڑھ سو گرام یہ دیکھیں اور پانی بھی ہمارا اتنے ڈیڑھ سو ایمیل کی آس پاس تھا اور یہ دیکھیں چاسنی بنا لیتے ہیں جب تک وہ پکرا ہے جب تک ہم چاسنی ہماری جادہ ہمیں اس میں کوئی تار نہیں لیانا ہے یہ چاسنی ہماری ریڈی ہو گئی سکر گھل جانے چیئے وہ تھوڑو پک جانے چیئے اور یہ دیکھیں ہلوہ اس طریقے سے ہمارا بلکل لال ہو جانے چیئے یہ پورا بکھڑ جائے گا مطلب یہ پک جیا ہے تو پکنے والا ہلوہ ہمارا یہ دیکھیں یہ صحیح سے پورا بکھڑ جائے گا نیچے یہ دیکھیں گھی بھی چھوڑ دے گا اور بکھڑ بھی جائے گا یہ جیسے ڈرائی سو جی بغیرہ ہوتے ہیں ایسے ہو جائے گا یہ اس کو ریبولر چلاتے رہنا ہے نہ نیچے سے جل جائے گا میڈم گیس پہ پکانا ہے یہ دیکھیں ہو گیا پورا پک گیا یہ پورا ڈرائی ہو گیا دیکھ رہے ہیں سوک گیا ایسے ہو جانے چیئے یہ پک چکا اس میں گھی ڈالا جیسے گھی رکھتے تو گھی چھوڑ دیتا جتنا گھی ہے اتنا چھوڑ رہا ہے یہ دیکھیں اٹھلی بننے لگ گئے مطلعہ یہ پک چکا ہے یہ اب اسے ہم چاسنی ڈال دیں گے یہ ہمارا کمپلیٹ ہے اس میں جاتا ہمیں گھی کی ضرورت بھی نہیں ہے اور پکی بھی گیا اس میں اتنا چاہتے سے کوئی اس میں الائچی بغیر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آرڈی ڈرائی پھوٹ کا حلوہ ہے یہ دیکھیں چاسنی موٹی نہیں ہونے چیئے اگر چاسنی آپ کی موٹی بولے تو ٹھیک ہوگی تو آپ کا حلوہ کی کونٹیٹی نہیں بڑے گی پھولے گا نہیں کیونکہ میٹھا پن کے کاران یہ پتلی ہونے چیئے چاسنی تو آپ کا حلوہ کی کونٹیٹی بڑے گی پھول جائے گا پیے گا چاسنی زیادہ ہوگی تو وہ پیے گا نہیں مطلب پھولے گا نہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا حلوہ اب ریڈی ہے بس آپ لوگ گانے سن کر کے دکھاتے ہیں اس طریقے سے آپ لوگ انجر اور خس خس کا حلوہ بنا سکتے ہیں بہت آسان ریسپی ہے تو ہماری ریسپی اچھے لگی تو لائک کر دینا کمنٹ کر دینا سیئر کر دینا آپ لوگوں نے ہمارے چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو کل لیجے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے جب بھی ہم بیڈیو ڈالیں گے تو آپ لوگ اپ ڈیٹ مل جائے گا آپ لوگ لنک دے دوں سیو باجی کی پاچ پرکار کی گریوی ایلو گریوی چوب منسلہ پنجابی گریو پنجابی مکنی گریوی چرور دیکھ لینا تینو چینل کے لنک مل جائے گی اور ہم نے پلی لیسٹ بنا کے رکھی پلی لیسٹ پلی لیسٹ ہے تو اس میں جا کے سارے آئٹم آپ دیکھ سکتے ہیں کافی آئٹم ہم نے اس میں ایٹ کر دیئے ہیں کچھ کرنا ہے تو کر دیں گے تھینکیو دھنباد چرور بتانا کیاں سے لگی ہماری ریسل